دوستو کیا ایسا ہو سکتا کہ آپ ایک تاریخ کی رات کو سوئیں اور اگلی صبح جب آپ اٹھیں تو آپ کو پتہ چلیے کہ آج ٹپ پانچ تاریخ ہے مطلب آپ کی زندگی میں سے تین دن گائب ہو گئے آپ کے تو مانو توتہ ہی اڑ جائیں گے اب آپ کریں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی ہاں دوستو کچھ ایسے ہی گٹنا ہوئی تھی سن سترہ سو آون ستمبر کے مہینے میں اس مہینے سے لگاتار گیارہ دن گائب ہو گئے تھے لیکن یہ گٹنا کسی ایک بندے یا بندی کے ساتھ نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے ساتھ گھٹی تھی تو اب آپ بھی یہی سوچ رہا ہوں گے کہ کہاں گئے ان کروڑوں لوگوں کے گیارہ دن کیا وہ ان گیارہ دن تک نیند میں تھے کیسے ہوئی تھی یہ گٹنا جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سترہ سو آون ستمبر کے مہینے میں لوگ سوئیتو تھے دو تاریخ کو جب صبح اٹھے تو چودہ تاریخ آگئی تو دوستو ہوا کچھ ایسا تھا کہ ستمبر سترہ سو باون تک رومنو دوارہ بنایا گیا رومن جولین کلینڈر بریٹین جیسے دوشوں میں استعمال کیا جاتا تھا یہ سیکڑو برشوں تک یوروپ اور رومنو کے ادین آنے والے سبھی دیشوں میں دنوں اور مہینوں کی گڑنا کرتا تھا لیکن دوستو آج کل ہم جو کلینڈر یوز کرتے ہیں اس کا نام ہے گرگورین کلینڈر جیسے پاپ گرگوری تیر بے نے پندرہ سو بے آسی میں لانچ کیا تھا تو دوستو گرگورین کلینڈر کے حساب سے سال میں تین سو پیسٹ دن ہوتے ہیں لیکن ہر چوتھ سال میں ایک دن بڑھ کر سال کے تین سو چھاسٹ دن ہو جاتے ہیں جسے ہم لیو برش کہتے ہیں لیکن جولین کلینڈر میں کوئی لیو برش نہیں تھا اب بات کرتے ہیں کہ لیو برش گرگورین کلینڈر میں کیوں ڈالا گیا تو دوستو باستوکتہ میں ایک سال کی لمبائی تین سو پیسٹ دن نہیں بلکہ تین سو پیسٹ دن چھے گھنٹے ہوتی ہے جس کے چلتے ہر چوتھ سال میں ایک دن بڑھ کر تین سو چھاسٹ دن ہو جاتے ہیں جو کہ وہ ایک دن انتیس فروری ہوتا ہے لیکن جولین کلینڈر میں انتیس فروری نہیں تھا تو جو یہ ایک دن کا انتر آتا تھا وہ لمبے سمیے کے بعد تاریخو اور توہاروں میں گڑھوڑی کر دیتا تھا اسی گڑھوڑی کو دور کرنے کے لیے بیٹین کے راجہ نے جولین کلینڈر کو چھوڑ گئے گریگورین کلینڈر کو اپنانے کا فیصلہ لیا لیکن اس میں ایک دکت آگئی جس میں گیارہ دنوں کا انتر آگیا اس انتر کو ختم کرنے کے لیے راجہ نے ان گیارہ دنوں کو ہٹانے کا آدھش دیا جس کے چلتے دو تاریخ سے سیدھے چودہ تاریخ آگئی یعنی کہ لوگ سویتو تھے دو تاریخ کو اور اگلی صبح جب وہ اٹھے تو چودہ تاریخ آگئی جس سے کرمچاریوں کے بھی مزے ہوگا کیونکہ اس مہینے انہیں گیارہ دن کم کام کرنا پڑا اور ان کا پورے مہینے کی ملی اس کے بعد ایک اور دکت آگئی کیونکہ جولین کلینڈر کے حساب سے نیا سال ایک اپریل کو منایا جاتا تھا لیکن گریگورین کلینڈر کے حساب سے نیا سال ایک جنوری کو منایا جاتا تھا وہاں کے لوگوں نے نیا کلینڈر تو اپنا لیا تھا لیکن ایک اپریل کو نیا سال منانا نہیں چھوڑا جس کے چلتے راجہ کو ایک اور آدھے جاری کرنا پڑا جس میں لکھا تھا جو بھی ایک اپریل کو نیا سال منائے گا وہ سب سے بڑا مورخ مانا جائے گا اسی دن سے ایک اپریل کو پول سبرے کے نام سے جانا جانے لگا تو کیسے لگی ہے جان کر یہ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مضبولنا جس سے ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے الویتا موسیقی